باتو جمعہ کی نماز جمعہ رات کی رات کو پٹ رہیں گتے نمازیں نہیں ہیں بلکہ گول پھیڑا دینے والے ایسے لوگوں کے خرید میں جائے یہ فرخہ کافر فرقہ ہے منکرین حدیث نہیں ہے یوں انہوں منکرین اسلام ہے کیونکہ اسلام کا سب سے پہلا رکن شہادت دینے کے بعد یہ ہے کہ صلاح کو قائم کرنا اور جس نے نماز کا انکار کر دیا وہ کافر ہو گیا یہ تو سخت کا انکار کرنے والے ہیں یہ جو ٹال مٹول میں انکار کر رہے نا دوستوں میں بیٹھے ہوئے ہوتلوں میں بیٹھے ہوئے ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے پکنک پہ جا رہے ہیں سانچک سے دیر آگئے ولیمے میں آگئے فلا ہوں گے نوشان اس مغرب پڑھ لے کے ایسا چلے گے بادم پستہ کھا لیتے ہوئے شادی خانے کو عشان یادیش نہیں ہے نوشان کو مگر دولن کے ساتھ دو رکعت پڑھنا بہت افضل کی بات ہے عشان کی نماز گول آپ کفر کرتے ہوئے ولیمے کی کرسی پہ بیٹھ رہے ساتھ کفر کرتے ہوئے ولیمے کی کرسی پہ ایک سنت ادا کرنے کے لئے تم جاتے ہو لیکن کفر کا اعلان کرتے ہوئے پورے لوگاں ہزار ادمی کو کھانا کرانے مرے ادھر لاؤ جی دیشان مٹا لاؤ جی در ادھر لاؤ عشان گول مغرب گول سب خود کفر ہے یہ کفر ہے معاملی بات نہیں ہے صلاح کا انکار کفر ہے چاہے آپ سسپی کی وجہ سے کریں ڈیلیبریٹلی کریں انجان ماننے پر کریں یا ہونا بول کے آلارم رکھے کریں یا کوئی منکرین حدیث فرخہ جو سا نماز کا انکار کرتا ہے سب کفر کے اندر شامل ہوتے ہیں یادر کی آپ حالی ایک نماز چھوڑ گے صاحب احزاب کی جنگ جو چلی جس کے وارے میں پڑھ سم آپ سنیں احزاب کی جنگ میں ایک مہینہ چلی تقریباً دشمن اتنا تنگ کرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عمر بن خطاب ردنوں کی اثر کی نماز چھوڑ گئی اور لانس مومنٹ پر پڑھے حضرت عمر بن خطاب اب لانت دے لیتے ہوئے خوریش کے ان لوگوں کو جو جنگ لڑنی آتے ہیں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی وجہ سے میری اثر کی نماز سے اسے چھوڑ گئی جنگ کے میدان میں ان کی اثر کی نماز چھوڑ گئی ان کو تصور نہیں تھا جنگ کے میدان میں انہوں نے نماز چھوڑ سکی انگی بل گئی لانت کہتے ہوئے سے لوگوں پر آئے کہ ان کی وجہ سے جماری اثر کی نماز چھوڑ دی حدیث کے اندر کلیر لیے باتیں جس ہوں نماز کے معاملے میں سستی چھوڑ دیجئے مقصدی زندگی کا یہ پہلے یہ اس کے بعد صبح کچھ بھی ہو جاؤ پہلے یہ اور جب آپ اپنے آپ کو تیار کر لیں گے کہ میں پہلے نماز کا عادی من جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کی کاموں کو بھی آسان کر دیں گے نہیں پہلے کام پہلے ہو پہلے کام پہلے ہو لے تو پہلے کام ہی آ رہی آتا تھا ہمیشہ ادھر طرح آپ توجہ دیجئے اللہ تعالیٰ حسن کریں گے پانچ نمبر آٹھ بچوں کو صلاح کا حکم ابو دعوت کی حدیث ہے حدیث نمبر فون 166 کیسے دیا جائے اپنے بچوں کو صلاح کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں کتنے سال کے ہو جائیں سیون یئرز کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں انہیں صلاح چھوڑنے پر مارا کرو کیا کرنا ہے ان کو مارا کرنا ہے عام طور پر تصور بڑھا ہے بچے سات سال جو انہیں اپڑے تو مالنا نہیں سات سال کے جب ہو جائے اس وقت حکم دینا آٹھوے میں حکم دینا نوے میں حکم دینا دسوے میں بھی آپ حکم دے رہے لیکن بچہ نماز کو جانے کے لئے تیار نہیں ہے اس صورت میں بچوں کو مارنے کا کوئی میں تاکہ مار کے ذریعے ان کو نماز کی عادت دی لائے جائے سات سال میں کیا کریں گے خالی حکم دیں گے مارنا کب سے شروع کرنا ہے دس سال سے لیکن اب سات سال کا بچہ نہیں ہوا نا حدیث سات سال کی ہے چھ سال تک پڑھا رہے چھنے کرتے دو سال کا بھی ہو گیا تو انگلی پڑھ کے لالینا مسجد میں ماہول دیکھتا خود سجدے میں گرتا خود رکو کرتا کچھ تو بھی پڑھ لیتا کیا ابھی کر لیتا لیکن عادت ہوتی ماہول بنتا لے کے آتا لیے سات سال میں تیار ہو جاتا ہونے سر جھکانے کے لیے انچاللہ اس کے بعد پوائنٹ نمبر نو صلاح کے لیے وقت کی پابندی کے مطالق قرآن مجید کی آیتیں اور حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سور بخراہ آدمہ 238 فرما عوض باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی صلوات و صلات المستع و قوموا للہ قانتین صلاح کی حفاظت کرو صلاح کی حفاظت کرنے سے مطلب کیا ہے وقت پر ادا کرو جب بھی وقت ہو جائے حفاظت کرو اور بالخصوص درمیانی والی صلاح کی درمیانی والی صلاح سے مراد علماء اکرام نے کہا عصر کی صلاح ہے کونسی صلاح ہے عصر کی صلاح اور اللہ تعالیٰ کی باعدب کھڑے رہو کیوں ٹھہرے رہے ہیں یوں دیکھ لیتے رہے ہیں پہلا ایک دم چیر دیئے باعدب بول اللہ تعالیٰ کیسا ہوئے ہیں جیسا غلام کھڑتا تھوڑا جبکہ باعدب عدب سے کھڑنا ہے اللہ تعالیٰ سمیترہ رہے ہیں بے دبی سے نہیں تو صلاح کی حفاظت کرنا ہے ہر صلاح کی حفاظت کرنا ہے بالخصوص کونسی عصر کی نماز کی مطلب تمام نمازوں کی فرضیت ہی ہے عصر کی نماز کے لئے اور بھی خاص تعقید ہے کہ اس کی تو اور اول وقت میں حفاظت کر لینا حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل وہ ہے کہ صلاح کو اس کے اول وقت میں عدا کرنا اللہ تعالیٰ یہ عمل بہت پسند ہے جتنے بھی عمل آپ کرتے ہیں ان میں صلاح بھی پڑھتے ہیں لیکن صلاح اول وقت میں پڑھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ یہ عمل آپ کا بہت ہی زیادہ پسند آ جائیں گا نیکس پوائنٹ نمبر دس صلاح کا وقت اب توجہ سے سنیں بورڈ ہے کیا بورڈ بورڈ مارک اللہ علی صلاح کے وقت مسلم چریف حدیث نمبر سکس انٹرین فورٹی ایٹ ایک ہی حدیث میں نبی اللہ علیہ وسلم بتا دیئے پانچوں نمازوں کا وقت شروع کب ہوتا ختم کب ہوتا توجہ سے سنیں نوٹس آپ کے لکھے ہوئے پوائنٹ لکھتے لکھو نوٹس ہر چیز آپ کو حوالے کے ساتھ دیجئے جائیں گے توجہ سے سنیں زہر کے وقت سے حدیث شروع ہوتی ہے سنیے حدیث صلاح زہر کا وقت کب شروع ہوتا دیکھ لی آپ کبھی گاؤں میں ہوں گے اندر اپنا چلے گئے کیسا معلوم کرنا ٹائم نہیں ہے اپلیکیشن نہیں ہے کیسا معلوم کریں یا لوگوں اختلاف کرنے بعد میں پڑھیں گے فلان کریں گے ابھی تو شروع ہانا نہیں یہ علم رکھ لیجئے حدیث کا جب یہ وقت معلوم ہو جائے نماز پڑھ لینا پہلے زہر صلاح کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور صلاح اثر کے آغاز تک رہتا ہے زوال کہتے گر جانے کو تمہارے زوال کے دن آنگے بلتے تھے گو گرنے کے دن آن سورج جب انسان کے سر کے ایک دم اوپر آ جاتا تبیلی پہ آ جاتا ہے یوں دیکھنا پڑتا سورج جب سنٹر میں رہتا وہ مکرو وقت ہے پندرہ سے بیس منٹ وہ سر کے اوپر آ تھا زوال جیسے گراؤں نے تھوڑا سا وہاں سے زہر کی صلاح کا وقت شروع ہو جاتا اور کب تک چلتا زہر کی نماز سے وقت اثر کی نماز کا وقت شروع ہونے تک جیسے اثر کی نماز کا وقت شروع ہوا زہر کی نماز سے وقت کیا ہو جاتا قتم ہو جاتا تو زہر کی نماز سے وقت ختم ہونا معلوم کرنا ہے تو اثر کی نماز کا وقت کب شروع رہا معلوم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلاح اثر کا وقت جب آدمی کا اصلی سایا اس کے قد کے برابر ہو جائے تب شروع ہوتا ہے اثر کی نماز کا وقت اور صلاح اثر کا آخری وقت سورج کی رنگت زرد ہو جانے تک رہتا اب توجہ سے دیکھئے میں یہاں ٹھہرے واہ ہوں میرا سایا مار رائدر میری ہائٹ سے زیادہ ہے دیکھیں سایا اگر میں آنگے بڑھ جاؤں تو میری ہائٹ سے زیادہ ہے میرا سایا جب سورج دوپر کے وقت میں تین بچ کے چالیس یا ترینیالیس منٹ کو ان دنوں میں کبھی تین بچ کے پچاس منٹ کبھی تین بچ کے پچپن منٹ کبھی چار بجے کبھی چار بچ کے پانچ منٹ جب سورج ادھر جھک جاتا مغرب کی طرف میں جب سورج اپنے فیس پہ مارتا اپنے پیٹ پہ مارتا تو آپ کی جتنی ہائٹ ہے اتنا آپ کا سایا دیکھتا جیسا جو سورج دوپتے جاتا آپ کا سایا لمبا ہوتے جاتا لمبے دیکھتے جاتی آپ لیکن جب انسان کے قد کا سایا اس کی ہائٹ کے برابر دیکھتا اس وقت میں کونسا وقت شروع جاتا یہ کس کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض مساجد میں جو پانچ بجے ساڑھے پانچ بجے اثر کی اداں دیتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کہتے ہیں وہ لوگ انہوں بولے لیں بولے معلوم لیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام بدنام کرنے میں ان کے شاگردوں کو بڑا ہاتھیں کچھ بھی نہیں فتحے دے درہیں ہنفی مسلک بول درہیں کون بولے امام ابو حنیفہ جبکہ انہوں آج سے کے کتاب بھی نہیں لکھے لکھ رہے ہیں ہنفی مسلک ہنفی مسلک میں ایسا ہے ہنفی مسلک میں بتایا گیا جب انسان کے خد کا سایا اس کے خد کے دگنا ہو جائے کتنا ہو جائے دبل ہو جائے حدیث کے مخالف ہو رہی بات حدیث میں کتاب بولی اللہ کی نبی سلام ایک سایا ہنفی مسلک میں کتاب بولا جاتا دو سایا حدیث سے کونٹرڈیٹ ہوئی ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ بولے اگر میری کسی بات کے سامنے تمہیں نبی سلام کی حدیث ملائے میری بات کو تھا کے دیوار پہ پھیک دینا پھیک دی ہم الحمدللہ اب کپڑھتے ہم حسر کی نماز ریسے ہمارا سایا ون ون اس تو ون کا ہو جائے محصر کی اذان دے دیتے لہذا تمام خواہم سے گزاری تھے نبی سلام کی حدیث میں عمل کریں اگر رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کیا گئے کسی اور کی رہنمائی کو ترجیح دے دی گئی جو بیغماز رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے اکابر علماء لے کر آدمی کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے یہ عمل یہ چھوٹی باتیں دیکھتی لیکن بہت گاڑے اہمیت رکھتی سے نیکس پوائنٹ مغرب سلاح اثر کا وقت شروع ہوتا ہے انسان کے خدقہ ساہ جب اس کے ون اس تو ون ہو جائے اور اثر کی سلاح کا وقت ختم کب ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اثر کی نماز کا وقت اس وقت ختم ہوتا جب سورج کی رنگت لال پڑ جاتی جب سورج دوبنا شروع ہوتا کبھی پتنگ پلائے خود آپ دیکھیں گے بغیر سانگلاسز لگائے کہ بھی آپ سورج کو لال دیکھ سکتے ہیں آنکھوں سے دن میں دیکھے تو آنکھ آن بند ہو جاتے لیکن جب سورج لال ہو جاتا دوبنے کے لئے پندرہ منٹ رہتے یا پچیس منٹ رہتے اس تو اسی رنگت لال ہو جاتی جیسا سورج لال ہو جاتا وہاں اثر کی نماز وقت کیا ہوتا ہتم ہو جاتا اور سورج کی رنگت لال ہونے کے پچیس یا بیس منٹ کے اندر اندر سورج پورا ڈوب جاتا وہ جو وقفہ ہے پندرہ سے بیس منٹ کا اس میں نماز پڑھنا مکرو خرار دی دیا گیا اس لیے کہ سورج شیطان کے دو سنگوں کے دریمان اس میں آ جاتا اس وقت نماز کا مکرو وقت ہے لہذا آپ کو اس وقت نماز پڑھنا ممانیت ہے کوئی بھی نفیل نماز سورج کی رنگت لال ہو گئی لال ہو جانے کے بعد ادھر دیکھو گوڑا آتے پناتے سورج کی رنگت لال ہو گئی پندرہ سے بیس منٹ کونسا وقت ہے مکرو وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما نماز مغرب کا وقت نماز مغرب لے گو عادت چڑھے گئی ہے سلام مغرب بولیں گے کیا بولیں گے سلام مغرب بیٹھو تم کیامرے کے سامنے آتی ہے بیٹھو سلام مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے سورج غروب ہو جاتا ہے جب سورج ڈوب گیا حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب سورج غروب ہو جائے کیا ہو جائے سورج غروب ہو جائے تم روزہ کھول لینا تم افطار کر لینا نماز مغرب سلام مغرب کا وقت شروع ہوتا ہے کب جب سورج غروب ہو جاتا ہے جیسا سورج غروب ہوا مغرب کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا اور وہی ٹیمپے رمضان کے مہنے میں پہلے روزہ کھول لینا ہے اس کے بعد آزان دیکھیں ہم جو سورج نماز پڑھ سکتے ہیں یا جیسے سورج غروب ہوا آزان دے دینا ادھر افطار پیٹتے رہنا اس کے بعد افطار جیسا ہو گئے اس کے بعد اقامت دے کے سلام پڑھ لینا حنفی مسئلک میں یہ معاملہ ہے امام حنیفہ رحمت اللہ لے کے انہوں بولے نہیں میں کوئی تو نہیں معلوم یا ان کے پچھے جو آئی پیڑی انہوں بلکہ ان کے پر ڈال دیئے کیا ہے پتہ نہیں ان کا یہ معنی ہے کہ غروب آفتاب جیسا ہوتا پانچ منٹ ایتیات کر لیتے کہ دو لوگ کیا کرتے پانچ منٹ ایتیات کر لیتے اس لیے ایتیاتی طور پر لوگ کیا کرتے پانچ منٹ ٹال کے مغرب کی آزان دیتے اب اتنا ٹال دے رہے پانچ منٹ ٹال کے پہلے سہرن دیتے سہرن دیتے پانچ یا دس منٹ کے بعد افطاری ختم ہونے کے بعد اس کے بعد آزان دیتے لیکن جیسے غروب ہو گیا اس وقت کونسا وہاں شروع ہو جاتا مغرب کی نماز ہو جاتا روزہ ہے تو روزہ کھولنا یا نماز کے بعد کھولنا فوری کھولنا نماز کے بعد کھولنا شیعوں کی جو سو طریقے کار ہے مغرب پڑھ کے آرام سے کھولنا بہت بڑے روزہ دار سمجھتے اپنے آپ کو ہائے 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 مال دیتے رہتے بہت بڑے روزہ دار سمجھتے مغرب کی نماز سوٹ شروع ہوتا ہے کب تب سورج کی رنگت لال ہو جاتی ہے اس وقت اثر خبتم ہوتی سورج جب غروب ہو جاتا وہاں سے مغرب شروع ہو جاتی اور مغرب کا وقت کب تک رہتا کہا جب تک کہ شفق باقی ہے تب تک جہے سو مغرب کی نماز ہو اور باقی رہتا آپ مغرب کی نماز پڑھ کے دیکھئے مسجد کے باہر نکل کے خبلے کی طرف ادھر کا جتنا حصہ ہے ایسٹ ویسٹ نورت یہ پورے اسے کالے ہو جاتے لیکن جب سورج دوبتے رہتا وہاں تھوڑا آپ کو برائٹنس دیکھتا دھیرے 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 وہ جو وائٹنس ہے وہ وائٹنس کالا ہوتے جاتا وہ جو وائٹنس ہے اس کو شفق کہتے ہیں کیا کہتے ہیں شفق جب وہ کالا پڑ جاتا وہاں پر مغرب کی نماز وقت کیا ہو جاتا ختم ہو جاتا ان دنوں میں شفق غائب ہونے کا وقت آٹھ بچ کے پنگرہ منٹ کو ہے بعض کے ساتھ سے آج بچ کے بیس منٹ کو علماء میں تھوڑا سا پانگرہ کے اختلاف ہے شفق جیسا غائب ہو گیا کونسی نماز کا وقت ختم ہو گیا مغرب کی نماز کا جیسے شفق ختم ہو گیا عشان کی نماز صورت وہاں پر شلو ہو جاتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان کھول کے توجہ سے سن لیجئے بہت بڑے اتمنان میں بعض لوگ آئیں فجر کی نماز تک عشان کی نماز پڑتے جاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محسین شریف حدیث نمبر سیسے نمبر فورٹی ایٹھ فرما عشان کی نماز کا وقت آدھی رات کو ختم ہو جاتا ہے کب ختم ہو جاتا ہے آدھی رات کو نعمل صاحب زمانے سے فجر تک پڑھ رہی اچھی سہولت تھی نہ سانچکوں سے ہاتھ خود پڑھنے کی دوشے کھا کھا کے پڑھنے کی یہ کچھ نہیں کیلکولیٹ کیسا کریں گے نصف رات کیلکولیٹ کیسا کریں گے مغرب کی نماز سے بعد کب شروع رہا بولیے چھے بچ کے فیفٹی سکس کو افتار تھی ناچ سہر کا وقت کب ختم ہو رہا چار بچ کے ٹوئنٹی ٹھٹی پکڑ دو اندازیں کے طور پہ اور ان کو سیون کر دو اندازیں کے طور پہ کہیں بولیں گے نفی مسئلہ کا ٹیم بتا رہے نہیں سات بچ کے رات شروع ہوتی چار بچ کے تیس منٹ کو رات ختم ہو جاتی علماء اکرام سے کیلکولیشن اس طرح برا نبیشن میں کہا عشان کی نماز کا وقت نصف رات کو ختم ہو جاتا کیلکولیٹ کریے سیون سے ایک ایٹ تک کتنے ایک نائن ٹین ٹیون ٹویل ٹویل ٹو ٹری ٹو 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 کتنے گھنٹے کی رات ہے ساڑھے نو گھنٹے کی رات ہے کتنے گھنٹے کی ساڑھے نو عشان کی نماز سے وقت کب ختم ہوتا آدھی رات کو یہاں سے آئیے ساڑھے نو گھنٹے ایک گھنٹہ دو گھنٹہ تین گھنٹہ چار گھنٹہ یہاں پر ختم ہو جاتا عشان کی نماز کا وقت آٹھ نو دس گیارہ بارہ آج کے دنوں میں ان دنوں میں پونے بارہ بجے یا گیارہ پشپن یا بارہ بج کے ایک دو منٹ کو عشان کی نماز کا وقت ختم ہو جارہا اس کے آگے جو بھی نماز پڑھ رہے ہیں عشان کی نفیل ہو رہی وہ عشان چھڑ گئے آپ کی جتنے بھی لوگ جہیں اس غلط میں کو دور کر دیجئے حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آول ہے عشان کی نماز کا وقت کب ختم ہو رہا آدھی رات کو کوئی مسئلہ والے بہت رہے ہیں کہ عشان کی نماز کا وقت فجر کی نماز کا وقت تو حدیث سے بات تکراری امام وونیفر رحمت اللہ علیہ وقت جب میری بات کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دو حیل دیئے عمل کرو آسے پوائنٹ نمبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشان کی نماز کا وقت جو سو آدھی رات کو ختم ہو رہا فجر کی نماز کا وقت صبح صادق کے آغاز سے شروع ہو کر طلوع شمسک رہتا ہے جیسا سورج کی پہلی کرنگ مار دیتی جیسا نمودار ہوئی وہاں فجر کی نماز کا وقت کیا ہو جاتا قتم ہو جاتا لیکن عشان کی نماز کا وقت آدھی رات کو رہتا وطر کی نماز وطر جو ہے وطر آپ صبح تحجد تک بھی پڑھ سکتے یعنی فجر صلاح کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک بیتر کا وقت دیا گیا ہے اس بات کو ذہن میں رکھئے نیکس پوائنٹ نمبر گیارہ صلاح کھا رہے ہیں افتار کی دعوات آگئی صلاح کے وقت کھانا لگا دیا جائے تو پہلے کیا کرنا چاہیے مصریف بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما جب شام کا کھانا پیش کر دیا جائے تو تم صلاح مغرب ادا کرنے سے پہلے اسے کھانا شروع کر دو پہلی دلیل خواتین توجہ سے سنیں آسے لگ بھگ آٹھ دس سال پہلے ہم جب ہمارے بچپن میں تھے ابھی بہنم درہ بچپن میں تھے تو ہمارے گھر میں کھانا یا پورے ہیدر آباد کے اندر لگ بھگ جو سو کھانا مغرب کے بعد کھا لیتے تھے آس پاس میں یہ صحابہ کی بھی سنت ہے حدیث من عبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے جب شام کا کھانا لگا دیا جائے تو مغرب کی نماز پڑھنے سے پہلے کھانا کھا لو مطلب کہ صحابہ شام کا کھانا مغرب کے بعد کھایا کرتے تھے یا آس پاس میں کھا لیا کرتے تھے یہ عادت کو آگئے تو بڑے اچھی بات اپنے لے سہج بھی رہتی پیٹاں بھی اندر رہتے لے تو کھا رہے ہیں گیارہ بجے کھا رہے ہیں سو جا رہے ہیں وہ کھانا ویسی رہ جا رہا ویسی جو سو ہل رہے ہیں دھول رہے ہیں سو بھو رہا جلوسیل پی رہے ہیں فلاں پی رہے ہیں پیٹ نکلتے آتا سونے سے ایک گھنٹا دیڑ گھنٹا پہلے آپ کھانا کھانے گیادے دالیے پھر تھوڑی بھوگ لگتی لائک تھوڑا چاہے میں پی لے کے ملے ہو لے کھا لے کے سو جانا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ نے فرما اب مثال کے طور پر اگر آپ مغرب کی نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں اتفاق سے ایسا ہوا کہ سفر سے آگے باہر سے آئے ہیں کھانا لگا دو کھانا اتنے میں لگا دی اتنے میں آزا ہوگی تو نبی صلی اللہ بیچے نہیں مت کرو کھالو تم کیونکہ تم اتنے جو سو کنگلہ پناہ رہتا انسان میں بھوگ لگتے رہتی نماز میں توجہ ہو جاگے کھانا ہے انڈا تھنڈا ہو رہا پاپر نرم ہو رہا دال ہو ہو رہی سو وہیں دھن رہتی پڑھ لو یہ دین ہے اپنا آسان ہے دین میں دیکھا بہلے پہلے کھالو پھر پڑھ لو اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھوک نہیں لگ رہی تو بھی کہیں روزانہ کی عادت آپ نے بنا سکتے پہلے کھانا کھا تم بعد میں مغرق بجا تم ایسا نہیں ہو سکتا اتفاقیہ بات اگر کبھی ایسا معاملہ ہو جائے تو پہلے آپ کر لیں مغرق کی نماز پڑھنے کیا پاپنٹ نمبر بارہ مغرق کی فرد صلاح سے بلے دو رکعہ نفیل پڑھنا محصولے سے بخاری چریف حدیث عمر 1183 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما السلام قبل مغرب السلام قبل مغرب السلام قبل مغرب مغرب سے پہلے نماز ہے مغرب سے پہلے نماز ہے مغرق جو چاہے وہ نماز پڑھ لے دو رکعہ نفیل نماز ہے مغرب سے پڑھ لے کیا ہے دو رکعہ نفیل نماز پڑھ کے دیکھیں آپ کتنا مازاتہ دیکھیں دلی سکون ملیں گا تین مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما السلام قبل مغرب مغرب سے پہلے سلاح ہے سلاح ہے سلاح ہے مگر فکس نے کر دیئے مگر جو چاہے وہ پڑھ لے جو نئے چاہتا ہوں نئے پڑھ تو کئی گناہ کی بات نہیں ہے لیکن تین بات اسٹریس کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امپورٹنس بتا دی کتنی اہمیت ہے اس سلاح کی تو ہمیشہ اس نماز کی عادت دالنا شروع کر دیجئے لوگاں مغرب کے بعد سنت ہے میاں تمنا کونسی سنت نہیں چلو کرے مغرب سے پہلے جو پڑھی جاتی وہ سنت ادا کی جاتی یاد رکھئے نماز صرف دوئی چھے ایک فرد ہے ایک نفیل ہے کیا ہے نماز ایک فرد ایک ہے نفیل ایک ہے سنت کوئی نماز کا نام نہیں ہے سنت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فجر کی نماز سے پہلے دو رکعہ سنت جو پڑھتے وہ نفیل نماز ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس لئے اس لئے سنت کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دور کا سنت جو تھی ہم وہ ادا کرتے ہیں نفیل فرد دو ایک نماز آ رہتے اور ایک ہے بیتر کی بلجیس کا نام رکھا گیا ہے سارے نفیل میں کاؤنٹ ہوتے لیکن سنت اس لئے کہا جاتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا طریقے کو سنت کہتے ہیں منج طریقے کو کیا کہیں گے سنت کہیں گے نیکس پوائنٹ نمبر تیرہ سلا عشاء سے پہلے سنا نہیں چاہیے اور نہ راتوں میں فضل کی باتوں میں وقت خراب کرنا چاہیے حدیث نور بخاری شریف نوجوان جن کو جو سو عشاء کی نماز کے بعد جاگنے کی عادت ہے جو انگڑائیاں لے کے عشاء کی مغرب کے بعد گھروں سے نکلتے پانی نہ کے فریش ایکس ریکس مار لے کے رات بر پھرنے کے لئے وہ تمام لوگ سن لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشاء صلاح سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیند کو ناپسند کرتے تھے مطلب مغرب پڑھ لینے کے بعد عشاء کے درمیان کے وقت میں سونے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے اس لئے کہ یہ نیند اگر لگ گئی نا کبھی بارہ بجے چھوڑتی ہوں نہیں کیا ہو جاتا یہاں پر ٹائم فتم ہو جاتا ہوتی تک اگر امرجنسی ہے تو ہرچ الگ بات ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء سے پہلے سونا ناپسند تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صلاح عشاء کے بعد باتیں کرنے کو یعنی فضول کی گفتگو کرنے کو ناپسند کرتے تھے پوری مسلمانوں کا مزاج یہ بنے واہے نوشہ عشاء پڑھ کے شادی خانے کو جاتے کیا بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد اللہ علیہ وسلم فضول کی باتوں میں وقت گزارنے کو ناپسند کرتے تھے آپ شادی خانوں میں گئے تو کیا صبح اچھے خیر کے کام آتے ہیں کھانا کھا لیے اس کے بعد بیٹھ گئے اس کو جو سو تھمسپ کا ٹنڈر دالتے ہیں اس کو چنگم کا ٹنڈر دالتے ہیں اس کو سونف سپاری کا ٹنڈر دالتے ہیں بس وہ کھا لیتے جا رہے ہیں پچھکاریاں مال لیتے جا رہے ہیں صبح فجر چھوڑ دیئے میرے بھائی کفر کا اعلان کر دیئے اور کیا ہونا بلیا یہ چھچورے پنی کی زندگی لاپروہی کی زندگی چھوڑ دیجئے دسپن لانا شروع کر دیجئے نوجوان نکل جا رہے ہیں دو شکھا لیتے پھر رہے ہیں گارےوں سے چنگا لیتے پھر رہے ہیں پورے روڑوں پہ جا کے بندے مار رہے ہیں ڈاگ ہنٹیں کتوں کو رکھ لیتے پتھنا ہاں جاں دیکھیں کتوں کو مار رہے ہیں مشہور خولہ ہے رات ہوتے ہی دریندے جاتے ہیں نی بننا ویسا مگر مگر احساس کیجئے رات میں رسول اللہ علیہ وسلم عیشان کے بعد بے وجہ کے کاموں میں وقت نے لگاتے تھے ہاں بہتی ضروری کام ہے ربی علیہ وسلم رات کے وقت میں مینہ کے میدان میں جا کے دعوت اسلام بھی دے سیرہ کرت میں آپ سنے چھے لوگاں مدینہ کے اسلام قبل کر رہتے ہیں رات میں دعوت دیت اللہ کو جا کے اس طرح کام اہم کر سکتے تحجد کا وقت ہے عزقار کا وقت ہے عباد اور رحمان کی صفات کیا ہے راتیں اور قیام میں اور سجدے میں بسر کرتے ہیں نیکس پوائنٹ نمبر فورٹین صلاح فجر کو ٹال کر نہیں پڑنا چاہئے بخاری شریف حدیث 65 اور صبح کی صلاح فجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے ہی میں پڑھ لیا کرتے تھے حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی عورتیں جب مسجد کو آتی تھی اتنا اندھیرہ ہوتا تھا فجر کی سوا پڑھ کے جب وہ مسجدوں کے باہر نکلتی تھی کس کے گھر کی عورتیں پہچان نہیں سکتے تھے اتنا اندھیرہ جو سو روڈ پر ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لے کپڑنا ہے جب اندھیرہ رہتا اب کپڑتے نماز دوسرے مسجدوں میں اپنے بھائیان اجالہ ایسا دیکھتا ہی امام صاحب ایسا عید کی نماز کو جو سو پن تذبی پڑھ لیتے جاتے رہتے بعض لوگوں میں مزید میں سے نکلتے رہتے اس طرح نہیں حدیث میں اندھیرہ میں پڑھ لو کوئی مسئلہ کیا کہتا ہے آئین تھو ادھر پڑھنا نہیں بھائی لوگاں اب آپ دیکھئے کتنی بڑی جو سو پلاننگ رہے دھوکہ دئی ہے دین کے معاملے میں یہی مساجد پانچ دینے آپ کاؤنٹ کو لو یہ مساجد میں پونے پانچ کو نماز پڑھ رہے ہیں اپنے مہنفی بھائیان جتنے بھی ہے اللہ ہدایت دے سب پونے پانچ کو نماز پڑھ رہے ہیں عید کا دین آن دو آپ ان کے اپنے بھائیوں کے مسجدوں میں جا کے دو کو فجر کی نماز سیدھا پانچ بیس کو لاکے چھوڑ دیتے آدھا گھنٹا چالیس من بڑھا دیتے در کیوں اب نین اشار ہے نا آپ جلی پڑھ لینا جب سوتے رہتے ہیں نا دیڑ سے پڑھنا یہ دین کے ساتھ کھیل ہو جاتا اللہ کے گھر میں آپ ایسا کھیل نہیں کر سکتے پونے پانچ کو آج پڑھ رہے ہیں بہت اچھا عمل ہے ساڑھے چار کو ازائیں ہو جا رہے ہیں ہر مسجد میں کوئی بھی مسئلہ کے مینجمنٹ رہنے دو پونے پانچ پانچ پچپن پانچ پچاس کو سب لوگ نماز پڑھ لے رہے ہیں عید کے دن آپ دیکھئے عید کے دوسری دنیں ٹینگل پورا بدل دیتے اسی کو خائم رکھی اللہ شاید اس کی وجہ سے اور ہی دایتیں دیتے پوائنٹ نمبر پندرہ نہ چاہتے ہوئے نین کی وجہ سے کوئی صلاح چھوٹ جائے تو اس کو فوری یاد آنے پر پڑھ لینا چاہیے حدیث مسجد جب کی 681 نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم میں سے کوئی صلاح پڑھنا بھول جائے یا سویا رہ جائے تو جب اسے یاد آ جائے تو صلاح پڑھ لی کبھی اتفاق سے اگر ایسا ہوا پڑھ لیے بھول کے ذہن میں لیکن نئے پڑھے زہر کی نماز پڑھ لیے بھول کے ذہن میں عادت رتی روزہ نہ پڑھ کے جانے کبھی ایسا ہوا کہ نئے پڑھے یا اتفاق ایسا ہوا تھا کہ آپ سو گئے تھے پوری نیت کی پورا ارادہ تھا آپ کی اٹھ کے نماز کو جانے کی لیکن ایسا نہیں اشار ہوئی کہ زہر کی نماز سے وقت ہو گیا رسول اللہ نے فرمایا جو آدمی سو جائے اتفاق سے یا بھول جائے وہ نماز اسی وقت پڑھ لے جب اسے ایمیرٹی یاد آ جائے کون ثابت ٹیم رہنے دو اللہ اکبر نے نماز پڑھ لی کب ہے یہ سیچویشن بھول جانے کی سیچویشن میں یا سو جانے کی سیچویشن میں نیکس لیکن جان بچ کا صلاح چھوڑی جائے اس کی خزا نہیں ہے اور خزائے عمری کا کوئی کانسپٹ اسلام کے اندر ہیچ نہیں جان بچ کے نماز چھوڑ کے آپ بول رہے ہیں کہ کھل پڑھ لے تو ہم اکثر ہے جگدیش مارکٹ میں ایک صلاح بیچارے زہر دکان پہ اثر دکان پہ مغرب دکان پہ عشاء کے بعد شٹر دھال کے چاروں نماز ہیں ایک صلاح پڑھتے کہتے ہیں یہ جان بچ کے صلاح آپ نہیں چھوڑ سکتے کوئی خزا ہوئی نہیں سکتی اس کی جو بھول کر چھوڑ جائے یا نین کی وجہ سے نا چاہتے ہوئے لگ گئے اور چھوڑ جائے اس کی جو سو خزا ہو سکتی لیکن جان بچ کے چھوڑنے کی کوئی خزا نہیں ہے نیکس پوائنٹ نمبر سولہ فجر اور اسے کی صلاح کسی وجہ سے تاخیر ہو جانے پر آخری وقت میں پڑھنا پڑے اور وقت اختتام پر ہو ایسی حالت میں اگر وقت کے اندر ایک رکعت بھی پڑھ لی جائے تو اسے انشاءاللہ پوری صلاح خرار جائے گا محصف بخالِ چریف حدیث نمبر دین کی آسانی کیا ہے دیکھئے آپ کتنا آسان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین بنائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلوعِ آفتاف سے پہلے جس نے صلاح فجر کی ایک ارکات پالی اس نے صباح کی پوری نماز پالی اور جس نے غروبِ آفتاف سے پہلے صلاح اثر کی ایک ارکات پالی اس نے پوری نماز پالی سبحان اللہ مثال کے طور پر آپ سو رہے تھے علاوہ رکھ لیے بیٹری لو ہو گئی بند ہوں گی بازو والے بھی نہیں اٹھائے آپ بھی نہیں اٹھے اچانک اٹھے اور فجر کی نماز کا وقت ختم ہونے تین منٹ ہے کتنے منٹ ہے واش روم گئے ہمام کرے ایک منٹ ہی چھے ایک منٹ میں دو رکعت پڑھتے پڑھتا وہ انڈونیشاہ اللہ پڑھتے دیکھو بیس رکعت کتنے منٹ میں پڑھے سات منٹ میں انہوں پڑھ سکتے نبی سنو رہے ہیں منافق کی نماز ہے جو پرندوں کے مان انٹھوں گے مارتے ہوئے نماز پڑھ لیتا مومن کی نماز نہیں ہو سکتی اگر ایسی نکیس آپ ایسے ٹیم پڑھتے ایک یا دو منٹ باخیہ فجر کی نماز کے لیے اللہ اکبر کے شروع کر دیجئے اتمنان سے سورہ فاتحہ پڑھو اتمنان سے ذمہ سورہ چھوٹا پڑھو رکو اتمنان سے کرو اٹھو سجدے اتمنان سے کرو اس کے بعد دوسری رکعت میں آپ اٹھ گئے اور فجر کی نماز ختم ہو گیا ختم ہو گیا نبی عیسیٰ نے فرما جس نے طلوع آفتاف سے پہلے فجر کی ایک رکعت مکمل کر لی اس کو پوری نماز کا ثواب دیا جائے گا کہیں ایک رکعت پڑھ گئے چھوڑ جائیں گے ہو گیا نماز رنے پوری نماز کرنے اتیاد پڑھئے درود ابراہیم پڑھئے دعا معصرہ پڑھئے اتمنان سے سلام رہے کوئی جلدی نہیں ایک رکعت وقت کے اندر مل گئی تو پوری نماز مل گئی تھی کسی طرح غروب آفتاف سے پہلے سورت کی رنگت لال ہونے سے پہلے جس نے اثر کی نماز کی ایک رکعت پالی اس نے اثر صلاح کی پوری نماز پالی ایک رکعت پڑھ لی اتمنان سے ٹیم ہو گیا اثر کا تین رکعت اتمنان سے پڑھئے سلام پھیلی انشاءاللہ پوری اثر کی نماز کا جو تو عجرہ صاحب دکھا جائے گا لیکن انوانٹیڈ سیچویشن میں ہیں نہ چاہتے بھی کچھ ہو گیا تو بات ہے کہ عادت دال لیں گے آئین ٹیم پہ اٹھے ایک رکعت پڑھ لی اتمنان ہو گیا دل کو نہیں اس طرح عادت نہیں دالی سکتی پوائنٹ نمبر سترہ سننہ الرواطب رمضان کا ماحول ہے مسجد میں اعتقاف بیٹھیں خالی بیٹھ کے کیا کریں گے سنتا پڑھو یہ خالی بیٹھے بول کے نہیں یہ دل سے عادت داننا سننہ الرواطب کئی لوگ ایسی ہوں گے جو رمضان سے بلے نماز نہیں پڑھتے تھے فرد کم سے کم فرد نماز کی عادت دال لیجئے اور کئی لوگ ایسے ہیں جو فرد نماز پڑھتے ہیں مزید سے نکل جاتے تھے کم سے کم سننہ الرواطب کی عادت دال لیجئے پانچوں نمازوں میں بارہ سنتیں ہیں کتنے ہیں بارہ سنتیں سنت نماز کا نام نہیں ہے نفیل ہیں نماز کا نام لیکن سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ترمیدی چریف کی حدیث اللہ تعالی اس شخص کے لئے جنت میں ایک محل بناتا ہے سبحان اللہ اس شخص کے لئے جنت میں ایک محل بناتا ہے جو کوئی دن بھر میں بارہ رکعت سنت ادا کرتا ہے فجر سے پہلے دو کتنے فجر سے پہلے دو یاد کر لیجئے زہر سے پہلے چار کتنے زہر سے پہلے چار یہ زہر سے پہلے جو چار ہے یہ چاروں ایک ساتھ میں پڑھنا دو رکعت پڑھنا سلام پھیننا پھر دو رکعت پڑھنا سلام پھیننا یہ افضل عمل ہے پھر زہر کے بات دو پھر مغرب کے بات دو عشان کے بات دو یہ جملہ بارہ رکعت کو سننہ الرواتب کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے سننہ اور عدس کو سنت معاکدہ دوسرا نام کہا جاتا ہے فجر سے پہلے زہر سے پہلے زہر کے بعد مغرب کے بعد عشان کے بعد اتنی تو عدد لوگ ہم سے کر اتنی تو عدد انشاءاللہ بولی انشاءاللہ